پاکستان کے پچاس سے زائی شہروں میں آج دو پہر دو بجے بیق وقت طلبہ یک جہتی مارچ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس ایکشن کومیٹی کے بینر طرح طلبہ مارچ کیا جا رہا ہے جس میں ترقی پسند طلبہ تنظیمیں اور دگر گروپ شامل ہیں اسٹوڈنٹ ایکشن کومیٹی نے پچاس نکات پر مبنی ایک چارٹر اف ڈیمانڈ بھی تیار کیا ہے جس میں طلبہ یونین کی بحالی تعلیم اداروں میں فیسوں میں کمی جنسی رہ سانی کے شکار بننے والے طلبات اور خواتین ستزا کے کیسز کی انکوائری کومیٹی میں طلبہ کی نمائندگی اور تعلیم اداروں کی نشکاری کے پروگرام کے خاتمے جیسے مطالبات بھی شامل ہیں اور پاکستان اسٹوڈنٹس ایکشن کومیٹی کے قیام لاہور میں ترقی پسند طلبہ اجتماع میں لائے گیا جس میں ملک کے چاروں صوبوں ازاد کشمیر اور گلوی بلکستان سے ترقی پسند اور قوم پرس طلبہ تنظیموں کے نمائندگے نے شرکت کی اور آل پاکستان اسٹوڈنٹس ایکشن کومیٹی نے اس موقع پر ایک چارٹر اف ڈیمانڈ پیش کیا اور اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے پہلے مرحلے میں پورے ملک کے پچاس زائی شہروں میں طلبہ یف جیتی مارچ کرنے کا فیصلہ کیا لاہور میں سٹوڈنٹ ایکشن کومیٹی کے تحت طلبہ یف جیتی مارچ کے آغاز دو بجے دو پہر ناصر بارک سے شروع ہوگا اور چیئرنگ کراس پنجاب اسمبلی کے سامنے اختتام پذیر ہوگا کراچی لاہور کوئٹا فیصل آباد اسلام آباد ملتان سمیت پچاس شہروں میں ایک ہی وقت میں طلبہ مارچ کیا جا رہا ہے پی ایس ایف پکتون خواہ سٹوڈنٹس فیڈریشن این ایس ایف سنگی شاگر تحریک ڈی ایس ایف سمیت درجنوں طلبہ تنظیموں نے اس مارچ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے شرکت کا بھی اعلان کیا ہے متعدد لیبر کسان بھاری اور وکلا تنظیموں نے بھی حمایت کر دی ہے ایک طرف یف جیتی مارچ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس ایکشن کومیٹی کے سرگرم نوجوان حسنین جمیل سمیت بائیس طالب علموں پر اسلامی جمعی طلبہ سے لڑائی جھگڑا کرنے کے عزام میں ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست جمع کرا دی ہے اور حسنین جمیل فریدی جو پاکستان اسٹڈی سینٹر میں ایم فل پولٹیکل سائنس کے طالب علم تھے کا داخلہ منسوخ کر کے ان پر یونیورسٹری داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اس طرح کی کاروائے پر انسانی حقوق کمیشن برای پاکستان کے چیئرمنٹ ڈاکٹر مہدی حسین نے تشریح کا اظہار کرتے ہوئے ان اخدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے